موسیقی آپ سبی کا خیر مقدم ہے آئے بڑھتے ہیں آج کی اہم و تازہ ترین خبروں کی جانے شالی بندہ پولیس ٹیشن حدود سے ہے خبر مشہور ہوتل شاغاؤس ہوتل پر الزام آئیت کیا گیا خراب بریانی دینے کا تفصیلات کے مطابق شاغاؤس ہوتل سے فش بریانی آن لائن کے ذریعے آرڈر کی گئی کسٹمر نے الزام آئیت کیے کہ فش بریانی خراب تھی جس کو کھانی کی وجہ سے چار لوگ بیمار ہو گئے انہیں فورن ہاسپٹل منتقل کیا گیا ویڈیو گرافر عمران پر جان لیوہ حملہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق تل دیرات آرام گر میٹرو کلاسی فکشن ہال میں ایک تخریب کے دوران شاکیل فوٹوگرافر اور ان کے ساتھیوں نے سینیماتک عمران پر جان لیوہ حملہ کیے عمران کو فورن ہاسپٹل منتقل کیا گیا تمام ویڈیو گرافر اور فوٹوگرافر نے مل کر پولی سٹیشن میں شاکیل فوٹوگرافر پر شکایت درج کی اور سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا سنت نگر کے علاقے ننگے چور کا ہنگامہ دیکھنے ملا یہ عجیب معاملہ ہے سنت نگر کے علاقے میڈیکل شاک کا شٹر توڑ کر چون نے اپنے کپڑے اتار کر کیاش کاؤنٹر سے دو لاکھ روپے کی چھوڑی کی اور پھر کپڑے پہن کر وہاں سے فرار ہو گیا خبر میڈچل زلے سے جہاں آفٹر ہنگ روڈ کے علاقے ایک ملک ٹانکر سڑکھادے سے کاشکار ہوتے ہوئے اُلٹ گئی ڈرائیور ستیہ شیل کو معاملی طور پر زخمے آئے کہ ذرا پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے مزید طریقات کا آغاز کی ہے دبائی شارجہ سے آرہے پیسنجرز کو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے لاپ ٹاپ اور الیکٹرونک چیزوں میں ایک ہزا نو سو بیالیس گرام سونا چھپا کر لانے جس کی خیمت ایک کروڑ اٹھاویس لاکھ روپے بتائی چاہ رہی ہے اس سلسلے میں پولیس نے تین افراد کو گرفتار کیے اور سارا غیر قانونی سونا سب کیے بڑے پیمانے پر آش تلنگانہ ایڈوکیشن منسٹر سبیتہ اندرہ ریڈی صاحبہ کی جانب سے کثیر تعداد میں بی جے پی کے خلاف احتجاج کیا گیا دن پہ دن مہنگائی کے خلاف خصوصاً الپی جی کیا سلنڈر پیٹرول ڈیزل کی داموں میں اضافے کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا کالے ہرن کا شکار کا باقیہ پیش آیا جس میں تین فورس پولیس آفیسرز کی موت ہو گئی گناہ زلیب مدیہ پردیس سے ہے خبر جہاں پر جندل میں شکاریوں نے پانچ کالے ہرن کا شکار کر کے گاڑیوں میں فرار ہو رہے تھے فورس آفیسرز نے انہیں باننگ دی اور رکنے کیلئے کہا اس پر شکاریوں نے آفیسرز پر ہی فائرنگ شروع کر دی جوابی فائرنگ میں ایک شکاری حلاف ہوا اور شکاریوں کی فائرنگ میں فورس ڈپارٹمنٹ کے تین آفیسرز شہید ہو گئے آئی ٹی اینڈ ایم ایوڈی منسٹر کیٹی رامہ راؤ نے بھارتی اور جنتہ پارٹی پر خوب پرہمی کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کئی باتوں کا خلاصہ کیے منسٹر کیٹی آر نے کہا بی جے پی کی حکومت ہونے کے باوجود گجرات میں پانی کے خلط ہو رہی ہیں منسٹر کیٹی آر نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ جو بی جے پی کو ووٹ ڈالتے ہیں ان کے پاس نہیں دھان بی جے پی خریدتی ہے کیٹی آر نے کہا یہ ہمارا کانسٹیوشنل حق ہے تحاند حکومت کو خریدنا ہی ہوگا ہمارے پاس سے بھی منسٹر کیٹی آر نے کہا بی جے پی حکومت کرناڈا کا گجرات اور بیہار میں مسلم کوٹا دیئے ہیں لیکن تلنگانہ میں کوئی مسلم کوٹا نہیں ملا بی جے پی کی جانب سے منسٹر کیٹی آر نے کہا بی جے پی کی سوچ ایسی ہے اگر کسی کو ختم کرنا ہے تو اس کی زبان یعنی لینگویج کو پہلے ختم کیا جائے موڈی سرکار کی جانب سے اور ایک مسجد ہڑپنے کی کوشش ٹیپو مسجد جسے جامعہ مسجد پی کہا جاتا ہے جو شری رنگا پڑھنا کرناڈا کا پر مخام ہے ہندو نرندر موڈی ویچار منچ کے لوگوں نے الزام آیت کیا کہ یہ مسجد کو ہنمان مندر کے زمین پر تعمیر کیا گیا اور مانگ کر رہے ہیں ٹیپو مسجد کو شہید کرنے اس سلسلے میں دو میموز دیئے گئے مسجد کمیٹی گزارش کر رہے ہیں مسجد کو شہید ہونے سے بچانے ہائیر ایتھارنٹی سے شہر ہائیڈرباد میں چکن کی ڈیمانڈ ختم ہو چکی ہے چکن کے خیمتوں میں اضافے کی چلتے اچانب سے چکن کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے شہر ہائیڈرباد میں جس سے کاروباریوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے ہائیڈرباد پینگلوڈ کیرلا پیشاکا پٹنم میں سونی کی خیمت میں گراوٹ دیکھی گئی بتایا جارہ دو سو روپے کی گراوٹ ہوئی ہے سونی کی خیمت میں شہر ہائیڈرباد میں بائیس کیلٹ سونا دس گرام چھالیس ہزار دو سو پچاس روپے میں دستیاب ہو رہا ہے اور چوبیس کیلٹ سونا دس گرام پچاس ہزار چار سو پچاس روپے میں دستیاب ہو رہا ہے